بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج سولہ جنوری دوہزار اکیس اور ہفتے کا روز اس وقت پوری دنیا میں جو پاکستان کے حوالے سے بار ڈسکس ہو رہی ہے وہ پی اے اے کے حوالے سے ہے پی اے اے کا جو ایک تیارہ کولا لمپور کے ائرپورٹ پر اپنے قبضے میں حکومت نے لیا تھا اس کے حوالے سے پاکستان کو اگر دیکھے جائے تو بہت زیادہ جو ہے وہ بدنامی ہوئی ہے اور پاکستان کے لئے بہت بڑا مسائل کا ایک امبار جو ہے وہ کھڑا ہو گیا ہے تو پاکستان کی طرف سے حکومت کے جانب سے ایک لیگل ٹیم جو ہے وہ کولا لمپور روانہ کی جا رہی ہے جو اس سارے معاملے کو دیکھ کر سارے صورتحار کا جائزہ لے گی اور پھر اس کے بعد جس کمپنی سے یہ تیارہ لیا گیا تھا اس کے ساتھ جو ہے وہ معاملات تیار کرنے کی کوشش کرے گی جو بات کی جائے تو یہ معاملہ جو ہے وہ صرف ایک تیارے تک نہیں ہے بلکہ اب جو لیٹسٹ ابتلاعات محصول ہو رہی ہیں اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس جو تیارے تھا اس کی جو لیس کی رقم ادا نہیں کی گئی تھی وہ دو اور اب چوبیس کروڑ تھی جبکہ اس کے علاوہ دس مزید ایسے تیارے ہیں پاکستان کے جو پی ای ای کے پاس ہیں وہ بھی ایسے ہیں کہ ان کی رقم جو لیس کیا وہ ادا نہیں کی گئی اور ان کو بھی کسی بھی وقت کسی بھی دنیا کے ائرپورٹ پر روکا جا سکتا ہے اور مقامی حکومت کی جانب سے قبضے میں لیا جا سکتا ہے تو یہ ایسی صورتحال پاکستان کی حکومت کے لیے پیش آ گئی ہے کہ جس کے اندر بہت زیادہ پریشان کن صورتحال ہیں کہ ابھی تو جدر آپ کا جو ملیشیا میں روکا گیا وہاں سے آپ نے متبادل تیارے سے اپنے مسافروں کو واپس بلا لیا لیکن اگر دوبارہ یہ صورتحال پیش آتی ہے تو یہ معاملات جو ہیں وہ مزید خراب ہو سکتے ہیں اور پاکستان کے لیے نہ صرف یہ بدنامی مزید بڑے گی بلکہ جو باقی جو دنیا کے ممالک ہیں ان کے ساتھ پاکستان کے جو تعلقات ہیں وہ بھی سفارتی اور باقی معاملات جو ہیں وہ خراب ہونے کا بھی خدشہ ہے سو اس وقت حکومت کے لیے یہ بہت بڑی کڑی ازمائش ہے کہ وہ اس معاملے کو نہ صرف حل کرے اور اپنے تیارے کو بازیاب کرائے لیس کی رقم کو کیسے منیج کرنا ہے وہ کرے بلکہ جو مزید دس تیاروں کی اطلاعات مصول ہو رہی ہیں ان کو بھی پروٹیکٹ کرے تاکہ دوبارہ جو یہ صورتحال ہے اس قسم کی دوبارہ کبھی صورتحال پیش نہ آئے اور جس سے ملک کی بدنامی ہو اور ملک کے جو عوام ہیں ان کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے یہ تھی لیٹسٹ اپ ڈیٹ تیارے کے حوالے سے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ